بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سی ایس وان وان انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کی شورٹ لیکچر سریز لیکچر سکسٹی وان تو سکسٹی فائب اور اس ویڈیو میں ہم ان لیکچرز میں موجود جتنے بھی شورٹ کویشنز ہیں ایم سی یوز ہیں لونگ کویشنز ہیں سب کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور جو میڈر ترم کے لیے امپورنٹ چیزیں ہوں گی ان لیکچرز میں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایس میڈر نزدیک آ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ جلدی جلدی جو نہ وہ شورٹ لیکچرز اس سریز کو دیکھو اپنے کنسپٹ کلیر کرو اپنے جو ام سی گوز ہیں جو شورٹ کویشنز ہیں وہ کلیر کرو تاکہ جو نہ وہ پیپرز اچھے ہو جائیں تو شورٹ لیکچرز کے اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ان کا لیکچرز جو نہ لنک نیچے دسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ نے وہ لازمی دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس موڈیول سکسٹی ون جو ہے یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے نیٹ ورکنگ اور انٹرنیٹ اور کمبائننگ نیٹ ورک کے والے سے بتایا ہوا ہے تو فرسٹ اف آل تو جو ہمارے پاس ہوا تھا نیٹ ورکنگ کیا ہوتی کمیونیکیشن میں اگر دو ڈیوائسز آپس پہ مل جائیں ٹھیک ہے تو وہ ایک نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے اور ان کو کمبائن کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے فرسٹ اف آل تو یہاں پہ ہمارے پاس جو سمپلسٹ چیزیں ہیں جو ڈیوائسز ہیں جو نیٹ ورکس کو نیٹ ورک کے ساتھ جو نا وہ کنیکٹ کرواتی ہے وہ کونسی ڈیوائسز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں ریپیٹرز ہیں یا اس کو ہم بریجز بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سویچز ہیں اور یہ سویچز ریپیٹر بریجز ہیں اور بس یہ ہوتی تھی ایک بس ہم نے پڑھا تھا بس اور ان میں ڈیفرنس یہ ہے کہ بس جو نا وہ پہلا کنیکشن ہوتا ہے مطلب کہ یہ پی سی ہے نا اس کے ساتھ ہے میں نے کیا کیا ہوا کنیکٹ کیا اس کو ایک نیٹ ورک کے ساتھ ٹھیک ہے وہ اس میں جو بیچ میں چیز آ رہی ہے وہ ہے بس لیکن اگر ہم ایک نیٹ ورک کو دوسری نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یا بریج ہوتی یا ریپیٹر یا سویچ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں میں ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں جو ریپیٹر ہے نا فرسٹ ہمارے پاس ریپیٹر کو بریج بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے ریپیٹر کو بریج بھی بولتے ہیں لائک یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے ریپیٹر یا بریج تو اس میں ہوتا گیا ہے کہ ایک آپ کے پاس نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے اس میں یوزرز ہیں تین چار دوسرے نیٹ ورک ہے اس میں بھی تین چار یوزر ہیں اب ان دونوں نیٹ ورک جو کنیکٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ بریج ہے یا ریپیٹر ہے اب ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے ریپیٹر یا بریج کا اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیوائس ہوتی ہے نا ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو سویچ ہوتی ہے سویچ اصل میں کیا ہوتا ہے اس کو پہلے آپ کو تھوڑا سا پڑھاتا ہو پھر ڈائیگرام سے دیکھیں گے یہاں پہ بریج کا جو نا وہ دوبارہ انہوں نے بتایا بریج سیمیلر ٹو دے بٹ مور کمپلیکس تین ریپورٹر لائکہ ریپیٹر کنیکٹس ٹو بسس یہ بھی سیمیلر ریپیٹر کی طرح لیکن اس میں کمپلیکس ہوتا تھوڑا سا اور یہ جو نا وہ دو بسس کو اکٹھا جو دو بسس کو کنیکٹ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں زیادہ چیزیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو میں بتاؤں گا جسٹ وہ آپ کرتے جائیں ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے بعد سویچ ہے سویچ اسنشلی بریج ٹھیک ہے سویچ بھی کیا ہے ایک بریج کی طرح ہی ہے اور اس میں ملٹیپل کنیکشنز ہوتے ہیں اب یہ سویچ میں جو نا وہ ملٹیپل کنیکشنز کی طرح سوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یعنی کہ جو بریج اور سویچ ہے نا ان دونوں میں ڈیفرنس پتا ہے کیا ہے بریج میں صرف کو دو بسائے آپ کنیکٹ کر سکتے ہو تھکے ای اٹھا ٹائم جبگہ جو سویچ ہے اس میں سیونما بسائے آپ کر سکتے ہو کنیکٹ تم گھے گینر کے ڈیفرنس ہے ایک بریج اور سویچ میں جسا کہ یہاں پہ آپ کو جانا وہ سویچ نظر آئے گا یہ جوانا یہ سارا یہ پانچ جو بنے ہوئے یہ سارا جوانا وہ کیا ہے وہ سویچ ہے ٹھیک ہے یہ سویچ ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے ڈیفرنٹ بسز کو جو آہ ساری جو دو نیٹ ورکس کو کنیٹ کیا ہوا لیکن اس میں جو بسز آپ دیکھ سی تو وہ زیادہ ہیں چار ہیں یہاں پہ جبکہ آپ ریپیٹر یا بریج میں دیکھتے ہو تو یہاں پہ آپ کو جو ہے نا اس میں جو بس نظر آتی وہ کیا ہے وہ ایک ہوتی ہے یا دو ہوتی ہیں ٹھیک ہے دو بسز کو آہ اکثر تو یہ کنیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ایک ایم سی کی اوز اکثر پوچھا جاتا ہے کہ وارٹیز انٹرنیٹ تو جسٹ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ہیٹیز بیلڈ آف نیٹ ورک آف نیٹ ورک آر یا سیمپل لکھا ہوتا ہے کہ نیٹ ورک آف نیٹ ورک آرڈ انٹرنیٹ ٹھیک ہے سیمپل یہ چیز یاد کرنی ہے آپ نے اس کے بعد مطلب نیٹ ورک آف نیٹ ورکس بہت سارے نیٹ ورک کو ملا کے نیٹ ورک بنائے گا کیا کلاتا ہے انٹرنیٹ کلاتا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ انٹرنیٹ کی پانچ اگزیمپل دو جو کرنٹلی یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے انٹرنیٹ ٹائپ شو اس میں آپ کو کیا آئے گا گوگل آ جائے گا ٹھیک ہے کروم آ جائے گا ٹھیک ہے میکرو سوفٹ ایج آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یاہو ڈاٹ کام جو ہوتا ہے یاہو وہ آ جاتا ہے اس میں اس طرح کی یہ چیزیں وہ انٹرنیٹ میں آ جاتی ٹھیک ہے اس کے بعد مار پاس ہے دہ کنیکشن بیٹوین نیٹ ورکس ٹو فارم ان انٹرنیٹ is handled by devices known as rooters اب جو کنیکشن ہو رہا ہے یعنی نیٹ ورکس کا آپس میں جو کنیکشن ہو رہا ہے ایک انٹرنیٹ بنانے کے لیے وہ کس کے ذریعے ہینڈل کیا جاتا ہے روٹرز کے ذریعے ہینڈل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سپیشل ٹائپ آف کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو روٹرز ہوتے ہیں نا وہ سپیشل ٹائپ آف کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جسٹ میسج کو فارورڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے انٹرنیٹ نیٹ ورک آف نیٹ ورکس ٹھیک ہے جو چیز ہائیلیٹ کی ہوئی جسٹ آپ نے وہ کرنی ہے اگر آپ کو یہ ہائن لوٹس چاہیئے تو آپ نیچے دیئے گے جو لنک ہے نا اس میں جوائن کریں یعنی ورسپ گروپ ہے وہ جوائن کر لیں اس میں آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ اور جیسے یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے دین میں جو نا وہ آپ کو چینل پہ بھی ویڈیو بنا کے نا اس میں آپ کو یہ ہیڈ ارس دے دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے فارورڈنگ ٹیبل فارورڈنگ ٹیبل کیا ہوتا ہے یہ روٹرز استعمال کرتے ہیں روٹرز جیزا اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ نیٹورکس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے انٹرنیٹ بنانے کے لیے ٹھیک ہے اس میں جو روٹرز استعمال ہو رہے ہیں وہ روٹرز جو فارورڈ کرتے ہیں میسج کو وہ کس ڈیریکشن میں کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیریکشن اور وہ جو ٹائم ہے وہ ڈیسٹینیشن جو اڈرس ہے وہ کون ڈیپینڈ کرتا ہے کون اس کو دیتا ہے وہ دیتا ہے فارورڈنگ ٹیبل یعنی روٹر کے پاس ایک فارورڈنگ ڈیبل ہوتا ہے جو وہ میسج فارورڈ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب میسج کس ڈیریکشن میں جائے گا کس جو ہے وہ اڈرس پہ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ گیٹوی گیٹوی کیا ہوتا ہے گیٹوی ہوتا ہے مطلب آپ نے کسی چیز کو راستہ دینا یا کسی چیز کی طرف راستہ بنانا ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ وان نیٹورک جو ہوتا ہے وان نیٹورک ایک نیٹورک جو آپ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہو وہ کیا ہے وہ گیٹوی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کو راستہ دی رہا ہے انٹرنیٹ کا ڈیریک انٹرنیٹ کا تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس کو گیٹوی بولتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے میں نے ہائیلٹ کی ہوئے نا یہ مین چیزیں ہیں یہ ایمپورنٹ آپ کے ایم سی گوز بنتے ہیں انہی سے شورٹ بنتے ہیں اور لانگ کوئشن جو ہوتا ہے وہ اکثر سٹورنٹس پوچھتے ہیں کہ سر لانگ کوئشن بھی بتایا کرو تو لانگ کوئشن یار آپ کے نا تین سے چار لائنز کا لانگ کوئشن ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ بہت کا تو آپ سے جسٹ وہ کیا کہتے ہیں کہ دو تین ڈیفنیشن پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے سیمپل یا پھر آپ سے دو تین جو ہے نا وہ جو مخفف ہیں ٹھیک ہے وہ پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے چھوٹا سا کوئشن پوچھ لیتے ہیں اور وہ بھی تین مارکس کا ہوتا ہے تو وہ بھی لانگ کوئشن ہی ہوتا ہے آپ کا لیکن وہ کیا ہے وہ یہی ہے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے نا آپ کی دو سے تین لائنز بنتی بس اور جو اگر فائیو مارکس کا ہوتا تو اس میں چار پانچ لائنز بنتی اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو تین آپ سے ڈیفنیشن پوچھ لیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد موڈیول ہمارا پاس سکسٹی ٹو ہے ٹھیک ہے اور اس میں میتھڈ آف پرسس کمیونکیشن ہے اب کمیونکیشن کو جو ہے نا وہ پرسس کرنے کے جو میتھڈز ہیں وہ یہاں پہ بتائے ہوئے ہیں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا تو اس میں نا میتھڈ آف پرسس کمیونکیشن میں ہوتا ہے کیا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک جو کمپیوٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یا ایک نیٹورک کہہ لو ایک نیٹورک میں ڈیفرنٹ کمپیوٹرز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کمپیوٹرز کے اندر جو ہوتے وہ ڈیفرنٹ ٹاسکس موجود ہوتے ہیں یا ایکٹیوٹیز یا پرسسز ہو رہے ہوتے ہیں اس پوری چیز کو جو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کروانے والا جو پرسس ہوتا ہے تاکہ وہ ڈیفرنٹ ٹاسکس کو پرفارم کر سکیں اس کمیونکیشن پرسس کو کیا بولتے ہیں انٹر پرسس کمیونکیشن بولتے ہیں یعنی یہاں پہ انٹر پرسس کمیونکیشن کے نیم سے ظاہر ہو رہا ہے انٹر مطلب کے درمیان پرسس مطلب کے نیٹورک کے اندر جو ڈیفرنٹ کمپیوٹرز ہیں ان کے اندر جو ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس پورے کافس میں تلق بنانے والے جو کمیونکیشن اس کو انٹر پرسس کمیونکیشن بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ کلائنٹ سروڈڑ موڈل کے نیم سے جو ہے نا وہ اب کو ایک امپورنٹ جو ہے نا امسک س اور امپورنٹ آپ کے پاس ایک ش کے شوٹ کسٹن ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ آپ آپ بولر کنویشن queue ڈیوز فار انٹر پرسس کمیون کیشن ٹھیک ہے انٹر پرسس کمیونکیشن کے لیے ایک جو پاپولر کنویشن ہے جو ایجاد ہے وہ کیا ہے وہ ہے کلائنٹ سروڑ موڈل اب کلائنٹ سروڑ موڈل کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے جو کلائنٹ ہے ٹھیک ہے کلائنٹ کیا ہوتا ہے which makes requests for other processes آرہا سرور which may stressify the requests made by کلائنٹ اچھا تو کلائنٹ جو ہے نا سیم آپ ایسا کہہ سکتے ہو کہ ایک بندہ ہے جو آپ کے شاپ پہ آیا اور آپ کو کوئی چیز مانگ رہا ہے ریکویسٹ کر رہا ہے کسی کوئی چیز مانگ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے وہ کلائنٹ ہے اور سرور آپ ہو جو اس کی ریکویسٹ پہ عمل کر کے اس کو جو نہ وہ کوئی چیز دے رہے ہو ٹھیک ہے یہ ہے کلائنٹ سرور موڈل تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک جو ہوتی ہے وہ request آتی ہے client کی طرف سے اور ایک server جو ہوتا ہے وہ ان clients کو different clients کو کیا کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو دے رہا ہوتا ہے یعنی ان کی request اس کو fill fill کر رہا ہوتا ہے ان کو satisfy کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں client server موڈل میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی جو ہمارے computer programming میں استعمال ہو رہی ہیں سب سے پہلے ہے print server مطلب کہ print server آپ نے client آپ کے print ہے نا اس میں آپ نے کوئی بھی instruction دی ہے جو کہ client ہے ٹھیک ہے لائک آپ نے اس میں double pages print کرنے کے لئے instruction دی ہے وہ اس پہ عمل کرے گا اگر آپ نے single pages کے لئے دی وہ اس پہ عمل کرے گا اگر آپ نے رنگین pages کرنے اس کے لئے اس کو application دی ہے request کی ہے تو وہ اس پہ عمل کرے گا server ایک ہی ہے client different request different ہے ٹھیک ہے تو یہ print server ہے اسی طرح file server ہوتا ہے یعنی جو files کو server کرتا ہے جو files related جو ان کے records ہیں جو سارا کچھ ہوتا ہے وہ maintain کرتا ہے وہ کیا ہے وہ file server ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس یہاں پہ important چیز آتی اس پورے لیکچن میں ٹھیک ہے جو کہ final term کے لئے بھی بہت زیادہ important question اور بار بار پوچھا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے پیر ٹو پیر مارڈل ٹھیک ہے پیر ٹو پیر کی جو abbreviation وہ کیا ہے وہ ہے پی ٹو پی ٹھیک ہے یہ والی اب جب client server model ہے وہ network application میں extensively used ہوتا ہے اور پیر ٹو میر مارڈل بھی used ہوتا ہے پیر ٹو اور جو client server model میں difference یہی ہے کہ client server model میں ایک ہی server ہے اور client جو ہے نا وہ different ہے ٹھیک ہے لائک اس پکچر میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ ایک سرور ہے client جو ہے نا وہ different ہے ٹھیک ہے different request کر رہے ہیں اس کے بعد جو peer to peer model ہے نا اب جو ہمارے پاس پیر ڈو پیر مارڈل ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پیر ہے دوسرا پیر ہے ان میں آپس میں جو نہیں وہ service دے بھی لا ہے service لے بھی رہا ہے لائک یہاں پہ آپ کو میں اس کا دکھاتا ہوں structure ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس دو پیرز ہوتے ہیں پیر ٹو پیر مارڈل ٹھیک ہے simple ایک جو ہے وہ دوسرے کو service دے بھی رہا ہے اور اسے service لے بھی رہا ہے ٹھیک ہے لینے دینا کا کام یہ دونوں کر رہے ہیں تو یہ اس کی ڈیفنیشن ہے جو میں نے ہائیلیٹ کی ہوئی ہے پرسیسس دیکھ پروائیڈ سرویس تو اینڈ سرویس فرام ایچ ادر جسٹ اتنا اس میں آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور پیئر تو پیور موڈل کی اپلیگیشن جو بہت زیادہ وسیع ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس کے لیٹڈ جتنی بھی مطلب اس کے اگزیمپلز میں اگر آپ دیکھو تو آپ کو میوزک ریکارڈنگ موشنز یا جو بھی آپ یاد انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہو وہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ دا کولیکشن آف پیئرز یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ ہائیلیٹڈ ہے یہ ایمپورنٹ ایم سی گوز ہے دا کولیکشن آف پیئر پارٹیسپیٹنگ سچا دسٹریبیشن سمٹائمز کارڈا سوار یعنی کہ بہت سارے جو پیئرز ہیں وہ مل جائیں اور ایک ہی دسٹریبیشن میں جو ہے نا وہ دسٹریبیوٹ کریں مطلب پارٹیسپیٹ کر کے دسٹریبیوٹ کریں ایک ہی سرورس کے لیے تو اس کو کیا بولتا ہے سوام سوام کیا ہوتا ہے لشکر ہوتا ٹھیک ہے مطلب کافی سارے سوام پیئرز جو نا وہ کٹھے ہو گئے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس لیکچرز میں آپ نے کچھ بھی نہیں یاد کرنا اس کو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا تاکہ آپ کو تھوڑا سا اور آئیڈیا ہو جائے کے لکھا ہوا لیکن جو مہین چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نیٹ موڈیول سکسٹی تھیری ہے دسٹریبیوٹر سسٹمز اچھا دسٹریبیوٹر سسٹم جو ہے نا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں دسٹریبیوٹر سسٹم اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ مرپسس کی دیفنیشن ہے میننگ دیٹ می کنسسٹ آف سوفٹر یونٹس سوفٹر یونٹس پہ مشتمل ہوتا ہے جو کہ دیفرنٹ کمپیوٹر پہ پرسس کر رہا ہوتا ہے اس کو دسٹریبیوٹر سسٹم بولتا ہے مطلب کہ آپ کے دیفرنٹ کمپیوٹرز مل کے جو نا وہ ایک نیٹ ورک بنائے ہوئے اور ایک سسٹم بنائے ہوئے وہ کیا ہے کہ وہ دیفرنٹ جو نا وہ ٹاسکس پر فارم کر رہے ہیں دیفرنٹ کمپیوٹرز لیکن ان کا جو نا وہ سین چیز ہے وہ کیا ہے وہ نیٹ ورک اکٹھے ملے ہوئے ہیں تو وہ ایک ڈسٹریبیوٹرز سسٹم ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ایمپورنٹ ہے میٹرم اور فائنل ڈرم دونوں کی لحاظ سے ٹھیک ہے کلسٹر کمپیوٹنگ ہے اور ایم سی کی لحاظ سے بہت ہی زیادہ ایمپورنٹ ہے آپ نے یہاں پہ تین کمپیوٹنگ ٹاسکس دی ہوئے ایک ہے کلسٹر دوسرا ہے گریڈ ٹھیک ہے اور تیسرا ہے کلرڈ کمپیوٹنگ آپ نے ان تینوں کو جو ہے نا وہ اچھے سے یاد کرنا ان تینوں میں سے ایم سی کو جو نا وہ لازمی آتا ہے ٹھیک ہے سیورل یا پہ کلسٹر کمپیوٹنگ نام سے زیادہ ہوتا ہے کلسٹر مطلب گچھے سے بن جارا ٹھیک ہے ڈسکرائبز آر ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم ان وچ مینی انڈیپرنٹ کمپیوٹرز آپ اس کی سیمپل ڈیفنیشن یہ بھی کر سکتے ہو کہ یہ ایک ایسا ڈسٹریبیوٹر سسٹم ہے جس میں ڈیفیرنٹ انڈیپرنٹ کمپیوٹرز مطلب وہ ایک دوسرے پہ ڈیپرنٹ نہیں کرتے لیکن کافی سارے ہوتے ہیں کمپیوٹرز ٹھیک ہے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کلسٹر بنا دیتے ہیں اور جو آنا وہ سرورس لینے دینے کا کام جب وہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح ایک وہ بڑی مشین بن جاتی ہے یہ پورا کیا پرسس ہوتا ہے کلسٹر کمپیوٹنگ ہوتا کلسٹر کمپیوٹنگ کی جو اگر آپ سے کریکٹرسٹکس پوچھتے ہیں تو اس کی ہائی اویلیبیلٹی ہے مطلب کہ اس میں بہت سارے کمپیوٹرز جو آر ریڈی کنیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ٹاسک ہوگا اگر ایک کمپیوٹر بیزی ہے تو دوسرا سرورس کو کیا کرے گا اسپٹ کر لے گا یہ ہوتی ہے ہائی اویلیبیلٹی مطلب چوبی گھنٹے آپ کہہ لوگ کے آپ کے پاس وہ اویلیبل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اس میں لوڈ بیلسنگ کا کنسیپٹ ہے لوڈ بیلسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر لوڈ آ جائے مطلب کافی زیادہ کام آ جاتا ہے کمپیوٹرز پہ تو ان میں کیا ہے کہ ان میں کچھ بھی ان کو ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت زیادہ انڈیپیننٹ کمپیوٹرز پہ میں وہ اجتماع ہوتا ہے اور وہ اپنا اپنا کام جو انا وہ جو انا وہ کیا کرتے ہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے میں اور آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں یہ ہوتی ہے لوڈ بیلسنگ اور ہائی اویلیبیلٹی یہ کلسٹر کمپیوٹنگ کی کریٹرسٹک سینٹ کہ اس کے بعد اگر گریڈ کمپیوٹنگ پوچھ لیا جائے گریڈ جو ہوتا ہے وہ بھی کلسٹر کمپیوٹنگ کے سیمیلر ہی ہے اس میں بھی جو انا وہ کمپیوٹرز جو ہوتا ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ لوزلی کپرڈ ہوتا ہے مطلب کہ جیسے اوپر ہم نے دیکھا کہ وہ اکٹھے جو جھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس میں وہ کیا ہوتا ہے لوزلی کپرڈ ہوتا ہے لیکن ان کا ورک کیا ہوتا ہے وہ پھر بھی لا اٹسکس کو کیا کرتے ہیں مطلب گریڈ اور کلسٹر میں یہ فرق ہے کہ کلسٹر میں وہ آر ریڈی ہی لارجر کمپیوٹرز بنا دیتے ہیں مطلب مل کے ایک بڑا نیٹوک بنا لیتے ہیں لیکن گریڈ میں یہ ہے کہ جب بڑا ٹاسک آتا ہے تو اس کے لیے وہ جوائن کرتے ہیں اور اس کو لائی ٹاسک کو اکومپلش کرتے ہیں اور یہ لوزلی کپڑڈ ہوتے ہیں جو گریڈ کمپیوٹرز میں کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ہے یہاں پہ ہمارے پاس کہ گریڈ کمپیوٹنگ میں ایک سوفٹر بھی یوز ہوتے ہیں سپیشلی سوفٹر بھی یوز ہوتے ہیں جو کہ اس میں کام کرنے کا پرسچ جو تھا وہ اس کو کیا کر دیتا ہے ایزی بنا دیتا ہے اب اس کے ایکزیمپل آپ نے یاد کرنی ہے کہ گریڈ کمپیوٹنگ کے جو ایکزیمپل ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے ویسکونسن کانڈر سسٹم ہے دوسرا ہے بارکلے اوپن اور انفرسٹرکچر فور نیٹورک کمپیوٹنگ اب یہ جو میں نے پڑھا ہے بارکلے اوپن انفرسٹرکچر فور نیٹورک کمپیوٹنگ بی او آئی این سی اس کا مخفض بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور یہ ایکزیمپل بھی آپ نے گریڈ کمپیوٹنگ میں لکھ دینی ہے اس کے بعد ہے کلسٹر کمپیوٹنگ اب یہاں پہ کلسٹر گریڈ اور کلرڈ کمپیوٹنگ میں ڈیفرنس بھی پوچھا جاتا ہے جو کہ لانگ کوئیشن بدھتا ہے فائی مارکس کا دونوں میں سے تینوں میں سے دوگ میں پوچھ لیا جاتا ہے ان کی ایگزیمپل بھی پوچھ لی جاتی ہیں کلرڈ کمپیوٹنگ جو ہے نیم سے زیادہ کرتا ہے کلرڈ بنتے ہیں لائک بادل لائک اس میں ہوتا ہے جو ڈیفرنٹ کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان کا ایک ایوچ پولز بن جاتے ہیں بڑے بڑے ان کے پولز بن جاتے ہیں ڈیفرنٹ کمپیوٹرز کے نیٹورک پہ جو کہ آپ کے کلائنٹس جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے لئے بھی تو اس کی کچھ ایگزیمپلز بھی یہاں پہ دی ہوئی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہو لائک ایمازون ہے اس کے بعد گوگل ڈرائیو ہے جو کہ کیا ہے ان میں آپ چیزیں سٹور بھی کر سکتے ہو ان کو آپ یوز کر سکتے ہو جب چاہے ہو اور کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے کوئی بھی کلائنٹ اس کو یوز کر سکتا ہے تو اس کے بعد ہے یہاں پہ کلرڈ کمپیوٹنگ کلرڈ کمپیوٹنگ کی جو سروسیز ہیں وہ کیا ہیں وہ ہیں ہائیلی ریزنیبل گرانٹیز آف ریالی بیلٹی اینڈ سکیلی بیلٹی یعنی میں نے اوپر آپ کو کلرڈ کمپیوٹنگ جو ہے نا اس کے ڈیفنیشن بتائی یہاں پہ اس کے کچھ بتائی گی ہیں کہ یہ ریالی بل ہے اور سکیلی بیلٹی بھی اس میں موجود ہے ٹھیک ہے اس کے آپ کو جو اب اپنی پرائیویسی کے لیے کنسرن کرنا پڑ سکتا ہے یعنی پرائیویسی سکورٹی کے لیے آپ کو پرابرم ہو سکتی ہے ادھر وائز اس کو اپریٹ کرنے میں یوز کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد انٹرنیٹ آرکیٹیکچر تو انٹرنیٹ جو ہوتا ہے وہ مطلب کس طرح سے کام کر رہا ہے یا اس میں جو نیٹورک وہ کس طرح سے کنیکٹڈ ہیں جو ہے وہ کیا ہے وہ انٹرنیٹ ہے دیز نیٹورکس کنسٹرکٹر اینڈ منٹین بائی ارگنیزیشن اچھا تو یہ جو تمام نیٹورکس ہے ان کو کون کنسٹرکٹ کر رہا ہے منٹین کر رہا ہے وہ ہے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز جس کو آئی ایس پیز پولتے ہیں ٹھیک ہے یعنی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز ٹھیک ہے یہ وہ بندے ہیں جو نیٹورک کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اور ان کو منٹین کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے جو نا وہ آئی ایس پیز کے تین لیول ہیں ٹھیک ہے ایک ہے ٹیر ون ٹھیک ہے دوسرا ٹیر ٹو تیسرا ٹیر ٹھری ٹھیک ہے تینوں اس کے لیولز ہیں جو پہلا ہے نا اس کا وہ اس کو ٹاپ لیول کہا دیتا ہے اس کو ٹھیک ہے ٹاپ آف دی لیول ہے یہ جو ہمارے پاس ہے ٹیر ون اس پی آئی ایس پی ٹھیک ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ بھی بہت آئی ہے ٹھیک ہے ویری ہائی سپیڈ ہوتی ہے اس کی جو کپیسٹی وہ بھی بہت آئی ہوتی ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنل وینز ہے مطلب کہ وارڈ وائیڈ انٹرنٹ جو ہے نا وہ انٹرنٹ اس میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بیک بون آف دی انٹرنٹ کون ہے وہ ہے فسٹ آئی ایس پی جو ہے نا ہمارے پاس ٹی ایر وان آئی ایس پی اس دی بیک بون آف دی نیٹ ورکس ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ جو بزنس کمیونکیشنز ہوتے ہیں جو لارج بزنس کمیونکیشنز ہوتی ہیں ان میں استعمال ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ انٹرنٹ سرویس پروائیڈرز کے تین ٹائپس ہیں ٹی ایر وان ٹی ایر ٹو سیمپل ٹیلی فون کمپنی جو ہے وہ مار پاس کیا ہے وہ ٹی ایر وان آئی ایس پی کی ایک 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 اس کے بعد جو ٹی ایر ٹو مار پاس آئی ایس پی دائٹ تین تو بی مور ریجنل سکوپ این لیس پورٹنٹ ان دیر کیپیبیلٹیز اچھا تو یہ کیا ہے مطلب کہ یہ اپنی اہمیت جو مور ریجنل ہے لیکن اپنی کیپیبیلٹیز میں جو وہ لیس پیٹنٹ ہے تو یہاں پہ ایک اور ایم سی گوزہ جو میں نے یہاں پہ اس کو ہائیڈیٹ کیا ہو ہے مطلب ان دونوں میں جو آپ کا اپنین ہے اور کچھ نہیں ہے تو یہ بھی بزنس کمیونکیشن میں جو کمیونکیشن بزنس ہوتے ان کمپنیز میں یہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ تیر تیری یا اکسیس اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ انٹر میڈی ایٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چیز لکھی ہو یہ نیٹورکس آف روٹرز ہیں جو انٹرنٹ کمیونکیشن انفرسٹرکچر جو پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو تیر تیری ہے جس کو ہم بول سکتے ایکسیس بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ انٹر میڈی ایٹ جو نیٹورک کا ایک ارکی ٹھیک میں انٹرنٹ جو آرگنیزیشن اس کا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ایکسیس جو ہوتی وہ انٹرنٹ پہ ہوتی ہے اور جس کو ہم جو نہ وہ کہتے انٹرنٹ بھی کہتے مطلب اگر یہ ایکسیس کر لے انٹرنٹ کو تو اس کو ہم انٹرنٹ بولتے ہیں تو انٹرنٹ کی یہاں پہ جو اپنے یاد کرنی ہے ان ایکسیس آف آئی اس پی اس کی اگر آپ لیتے ہو تو اس کی مطلب ایک خاص یونیورسٹی میں مطلب یونیورسٹی کی جو تمام اس کے نیٹورک کنیکشن ہے یا کسی ایک کورپریشن کا کسی ایک بزنس کمپنی کا اتنا اگر آپ لیتے تو وہ تیر تیری ہوتی ہے یعنی یہ ٹاپ لیول تک آنے آپ اس کو دے سکتے ہو تیر وان جو آپ کو میں بتایا کہ ٹاپ لیول پہ ہے ٹھیک ٹھیک ٹاپ لیول پہ یہ تین وں ٹیر ون ہے اور یہ موبائل کمپنی فارگزا پلک ہے اس کے بعد ٹیر 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 کم ہے اور اس میں آپ کو میں اگزمپل دیتا ہوں کہ اس میں آئے جو پورا ریجن ہے جیسے ہمارا جو ٹیر ون ہے وہ کیا ہے وہ ہمارا ہے موبائل کمپنی کوئی بھی آپ لے سکتے ہو موبائل کمپنی جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہو ون فائی ٹھیک ہے یا ون ون ٹو ٹو کا جو ایک موبائل نمبر وہ کیا ہے ٹیر ون ہے لیکن اگر وہ ہی ریجن میں آجائے لائک کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں جو ون 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 ٹو ٹو کا ریسکیو دیفتر ہے وہاں پہ اگر وہ چیز مطلب ایک موبائل آپ کی جو مطلب سکول ہے نا تو اس میں رکھا ہوا ہے موبائل فون اور اس موبائل فون میں آپ کے تمام دوسرے جو سکول میں موبائل فون ہیں ان میں بھی آنے والا فون آپ بھی کر سکتے ہو یا اس کے آئی ایس پیز ہوتی ہیں اور اس کے نیچے جو ان کو یوزر جو ان کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ان ڈ ہوسٹس ہوتے ہیں یا ہوسٹس ہوتے ہیں یا ان سسٹم ہوتے ہیں تو اس کی بھی نیچے لکھی ہو ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ دا ڈیوائس سے دا ٹریشنی یوزر کنیکٹس ٹو سسٹم یا ہوسٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہوت سپورٹ ہوت سپورٹ کا تو آپ پتا ہوگا بڑے شانگ سے لیتے بھی ہوگے ٹھیک ہے دا ایڈیا ویدین دی اے پی آر گروپ آف اے پی سر رینج آفن کارڈا ہوت سپورٹ آر پارٹکلرلی نیٹورک سپورٹ کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ہوم ہوتل آف سارا کچھ آپ کو بتائی ہے کہاں کا موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس دو ایم سی گوز میں آپ کو بتانے والا ہوں اس میں پہلا آپ نے آئی پی اڈریس یعنی یاد کر لینا آئی پی ہوتا ہے انٹرنیٹ نیڈ انٹرنیٹ وائیڈ اڈریس سیسٹم مطلب کہ انٹرنیٹ کو ایک ہر کمپیوٹر میں ایک خاص یونیک اڈریس کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ ایسا کہ سکتے ہو کہ انٹرنیٹ کے لیے جو ہمارا ایک کمپیوٹر اس کا جو اڈریس ہے وہ آئی پی اڈریس یہ خاص ہوگا یونیک ہوگا اس جیسا کوئی نہیں ہونا ٹھیک ہے تو آئی پی اڈریس جو ہوتا وہ کتنے پیٹرن آف بیٹ ہوتا ہے تو تھرٹی بیٹس آف پیٹرن کا مجود ہوتا ہے یہ چیز یاد رکھ نہیں ہے کہ جو آئی پی اڈریس ہے ہر آئی پی اڈریس اس میں جو پیٹرن آف بیٹ ہوتا وہ تھرٹی ٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو آئی ایس پی کو نی آوارڈ کی ہے ای پی اڈریس نمبر کو وہ کمپنی ہے وہ کون سی ہے وہ ہمارے پر انٹرنیشنل کورپوریشن فور اسائن نیمز نمبر آئی سی ای ڈبل این اس کو اپنے یاد کرنا اس کا مخفہ بھی یاد کرنا یہ ایک نان پروفیٹ کمپنی جو انٹرنیشنل آپریشن کے لیے اس کے آئی پی اڈریس کی شکل کیا یہ ایک جو بہت دفعہ پوچھا گیا ہے کہ بتائیں کہ مدرجہ زیل میسے جو آئی آئی کون سا ٹھیک آپ کے سامنے تین چار چار جو آپ شکل دی ہو ہیں تو آپ کرنا کون سا ہے تو اس میں کیا ہے کہ دوس ڈیسی مل نوٹیشن ہوتی ہے مطلب کہ ڈیسی مل نوٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو ہر بائٹ آف اڈریس کے آگے جو نا نوٹیشن کو ٹھیک ہے یعنی ٹین کی جو نوٹیشن ہے وان ٹو ٹھیک 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 ہے آف نوٹیشن اس کو ریپریزن کر رہے ہوتے ہیں تو سمپلی یہاں پہ آپ نے دو چیزیں یاد کرنی آئی پی آئی پی آئی 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 کی جو بیٹ ہے وہ ٹھرٹی ٹو ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھرٹی ٹو اور اس کا جو اڈریس ہوتا ہے وہ کس طرح سے نظر آتا ہے اس طرح سے نظر آتا ہے وان نائن ٹو پوائن ٹو سیمون پوائن وان سیمون سیمون پور وان تیری سمپلی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ چار مطلب تین تین جو ہے نا وہ چار بنتے ہیں اور ان میں تین کے بعد ڈاٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا شکل آپ نے یاد رکھنی یہ نمبر اس طرح سے ہو سکتے ہیں اس تین بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو سٹرکچر ہوگا یعنی تین آف ڈومین یہ جو آئی پی آڈریس ہوتا ہے یہ ڈومین کے اوپر بھی کام کرتا ہے ڈومین کیا ہوتا ہے یہ ایک ریجن ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کے خاص ڈومین ہوتی ہے لائک کے یہاں پہ مرپس ڈومین میں دی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک یونیورسٹی کلب کمپنی کوئی بھی ہو کوئی بھی آپ ویب سائٹ اگر سرچ کرتے اس کو بولتے ڈومین یعنی اس کا ایک خاص نیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی کنٹری کورڈ ٹاپ لیول ڈومین ٹھیک اب ان دونوں میں جو ڈیفرنس ہے انہوں نے دیا ہوا اگر گوٹ ہو ٹھیک ہے تو گوٹ کیا کر رہا ہوتا گوٹ مطلب گورنمنٹ انسٹیوشن کو اگر آر جیو آپ کے پاس آر جیو اگر آپ کے پاس ہے تو تین چار چیزیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں کہ جیو بھی کس چیز کز کر رہا آر جیو اس کے بعد جو کنٹری کورڈ ٹاپ لیول ڈومینز ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس جیسا آیتا ہے ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے یہاں پہ اسٹریلیا کا دی ہوا اے یو اسٹریلیا ٹھیک ہے اور کینیڈا کا دیا ہوا سی اے کینیڈا یعنی ایک خاص کم جو کنٹری کیلئے ایک ٹاپ لیول ڈومین چوز کی گئی اس کو کنٹری کورڈ ٹاپ لیول ڈومین بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں سب ڈومین کی تو سب ڈومین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ڈومین کے نیچے اور ڈومین زون ٹھیک ہے جیسے ہمارے ویڈیو انیورسٹی ہے تو اس کی مہین ڈومین کیا ہے ای ڈیو ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر سب ڈومین ہے ویو ڈیو ڈیو ڈو پی کے اب جو ویو ہے وہ کیا ویڈیو انیورسٹی آف پاکستان یہ الگ سی سب ڈومین بنتی ہے ٹھیک مطلب وہ ایک رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس جناب یہاں پہ چیزیں میں آپ دکھا دیتا ہوں اور کیا کرنا اس میں ہاں ڈومین نیم سسٹم ایک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈومین کو ایک خاص نیم جو دینے والا چیز ہے وہ کیا ہے ڈومین نیم سسٹم پڑے گا ٹھیک ہے سمپل تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھ نہیں اس میں یاد کرنا اور یہ سارا آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے پڑھ لیجی گا یاد کرنے والی اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینلل کو سبسکرائب کریں تاکہ انویل ویڈیز بھی ملتی رہے میں دیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال